دوستو آج کے اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے امیر ملک قطر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی سالانہ فی شخص آمدنی ایک لاکھ امریکی ڈالر ہے جو دنیا کی سپر پاور ملک امریکہ کی فی شخص آمدنی سے بھی دو گناہ زیادہ ہے دوستو قطر مغربی ایشیا میں موجود ایک خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا درجہ رکھتا ہے قطر عرب جزیرے کے شمالی مشرق کے ساحل پر واقع ہیں قطر ایک ایسا منفرد ملک ہے جس کے تین اطراف میں پانی اور ایک طرف سعودی عرب اور یوے ای کا بورڈل ہیں قطر گیارہ ہزار پانسو اکاسی مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں ایک سو اٹھانوے نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے ایک سروے کے مطابق قطر کی کل آبادی تقریباً 29 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں 142 نمبر پر آتا ہے دوہا قطر کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا شرف رکھتا ہے قطر کا پرچم سفید اور محرون دو رنگوں پر مشتمل ہے جسے 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے پوراً بعد اپنایا گیا تھا قطر پاکستان سے 1866 اور بھارت سے 2847 کلومیٹر دوری پر ہے اگر آپ بھارت اور پاکستان سے قطر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہ آسانی اس کا ویزا مل جائے گا اور آپ قطر میں کنسٹرکشن کے شعبے میں اپنی خدمت انجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کے لیے 30 دن کا آزاد ٹورشٹ ویزا بھی دستیاب ہوتا ہے لیکن پاکستان سے قطر جانے والوں کے پاس پولیو کے خلاف ویکسن کا سرٹیپیکٹ کا ہونا ضروری ہے قطر کے کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے ایک قطری ریال بھارت کے 20 روپے اور پاکستانی 45 روپے کے برابر ہے قطر کی کل جی ڈی پی 357 بلین یو ایس ڈالر ہے جو دنیا میں 91 نمبر پر شمار ہوتی ہے 2016 میں قطر نے تیسری بار دنیا کی امیر ترین ملک ہونے کا اعزاز پر قرار رکھا ہے قطر میں کسی بھی چیز پر کوئی بھی ٹیکس لاغو نہیں ہے لیکن موجودہ حکومت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انسانی صحت کے لیے مزیر اشیاء پر ٹیکس لگایا جائے گا جن میں فاسٹ فورڈ اور تمواکو کے مسنوات شامل ہیں قطر کا شمار دنیا کے دس سف سے زیادہ قدرتی گیز پیدا کرنے والے ملک میں ہوتا ہے تیل اور گیز کی وجہ سے ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا ملک ہے قطر کے ہوتیلز کا شمار دنیا کے دوسرے لگزری اور مہنگی ہوتیلز میں شمار ہوتا ہے جہاں پر ایک کمرہ قرائے پر لینے کیلئے آپ کو ایک مہینے کیلئے کم از کم ایک سے دو لاکھ کی رقم ادا کرنی ہوگی قطر میں رہنے والے لوگوں میں ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ غیر ملکی ہے جن میں سب سے زیادہ مقدار ہندوستانی لوگوں کی ہے جبکہ پاکستانی، سری لنکن، ونگلہ دیشی، نیپالی اور مصری لوگ بھی پڑی تعداد میں رہتے ہیں قطر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سب سے زیادہ آبادی مسلم لوگوں کی ہے اس کے علاوہ 13.8 فیصد عیسائی، 13.8 فیصد ہندو، 3.1 فیصد بھدھ اور 3.1 فیصد دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود رہتے ہیں قطر میں شرعی قانون موجود ہے اور ملک میں آئینی بادشاہت رائج ہے شیخ تمیم بن محمد ملک کے آٹھوے اور موجودہ بادشاہ ہے شرعی قانون ہونے کی وجہ سے یہاں حمجنس پرستی کی سزا سزائے موت ہیں ملک میں شرعب پینے اور بیشنے پر مکمل فابندی آئی ہے لیکن غیر ملکی سیاحوں کی آمدنی کی وجہ سے غیر مسلموں کو شرعب اور سور کا گوشت درامت کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے قطر کی قومی زبان آر بھی ہے قطر میں پاکستان اور انڈیا کی طرح اسکولو اور سرکاری دفاتر اور کاروباری شعبوں میں انگریزی زبان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے فٹبال قطر کے سب سے مشہور کھیل کے طور پر شمر ہوتا ہے قطر کی دیگر پسندیدہ کھیلوں میں ہینڈ بال، باسکیٹ بال، والی بال اور پیرا شوٹ بھی شامل ہیں قطر ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود دوہزار بیس کی فیبا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف بھی حاصل کرے گا جس کے لئے ملک میں دس اسٹیڈیم تیار کرائے جا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فٹبال قطر کے لوگوں کا شوک ہی نہیں بلکہ ایک جنون ہے قطر انیورسٹی ملک کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی انیورسٹی ہے جو 1973 میں قائم کی گئی قطر میں مسافروں کے آنے جانے کیلئے بس اور ریلوے کا وسیع اور بہتری نظام موجود ہے یہاں پر ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ہے قطر اور بہرین کو آپس میں ملانے کے لئے سمندر پر ایک سڑک بنائی جا رہی ہے قطر کی حکومت کا کہنا ہے کہ دوہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ سے پہلے ہی اس روڈ کو لوگوں کے آنے جانے کیلئے کھول دیا جائے گا حمد یارپورٹ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل یارپورٹ ہے جو ہر سال پانچ کڑور مسافروں کو ہینڈل کرتا ہے حمد پورٹ ملکی ایک اہم بندرگاہ کا درجہ رکھتی ہے جو دوہا کے جنوب میں واقع ہے اس بندرگاہ کا قیام دوہزار دس میں شروع ہوا اور دوہزار سترہ میں سرکاری طور پر مکمل کر لیا گیا ہے قطر کی ثقافت میں دیگر مشیقی عرب ممالک کی طرح اسلامی ثقافت کا گہر اثر ہے قطر آٹھ مارکیٹ میں دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہیں قطر کی مسلح افواج گیارہ ہزار آٹھ سو افراد پر مشتمل ہے قطر کا دفاعی نظام امریکہ اور برطانیہ کے زیرے کنٹرول ہے اس کے لئے قطر ہر سال امریکہ اور برطانیہ کو بھاری معاوضہ آدھا کرتا ہے دوہزار پندرہ میں قطر دنیا کا سولہ ہوا سب سے بڑا ہتھیار برامت کرنے والا ملک تھا قطر کی روایتی کھانوں میں چاول اور مٹر سے بنائے جانے والی ڈش مقبوس جسے خاص طور پر شادی کے ولیمے میں مہمانوں کیلئے پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہد، خجور، اوٹ کا گوشت اور مشلی وغیرہ بہت پسندیدہ شمار کیا جاتا ہے قطر میں اوسطاً امر 78 سال ہے قطر کا موسم معتدل اور گرم سمجھا جاتا ہے یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت 40 سلسیس سے بھی اوپر چرا جاتا ہے قطر صحت پر اپنی جی ڈی پی کا 2.2 پرسنٹ دولت خرش کرتا ہے تاریخی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو آثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے قطر میں 400 سال قبل مسیح سے لوگ یہاں آباد ہیں وقت کے لحاظ سے قطر پاکستان سے دھو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہیں آپ کی جانکری کیلئے بتا دیں کہ قطر کا کالنگ کورڈ پلاس 974 ہے تو دوستو یہ تھے قطر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ کو یہ معلومات کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں دکھ کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز روز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کے آل کی افشن کو ضرور سیلٹ کریں موسیقی موسیقی